اپنے ساتھ ایک اہد کر لیں کہ کم از کم رمضان میں ایک پورا قرآن مجید میں جو پڑھنا ہے اور اس کے لئے روز کا ایک جس پڑھ لیں تو بھاری نہیں ہوگا صرف ارادہ کرنے کی بات ہے اور جب تک قرآن مجید پڑھا نہ جائے زبان پہ آتا نہیں رواہ نہیں ہو سکتا صرف پریکٹس ہی ایسی چیز ہے جس سے قرآن بہتر پڑھا جا سکتا ہے جو پڑھے اسے سمجھ کر بھی پڑھیں اس حد تک تو سمجھ آئے کہ یہ کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس چیز پر فوکس نہ کرے کہ میں رمضان میں دس قرآن ختم کرلوں اور اس میں سے ایک لائم کی بھی سمجھ نہ آئے یا الفاظ بھی پورے پورے ادا نہ ہو تو اس کی بجائے چاہے آپ ایک پڑھیں لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم يفقہ من قرع القرآن فی اقل من سلاس کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے تین شب و روز سے کم میں پڑھا یعنی قرآن پاک کو بہت جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت جلدی ختم نہیں کر دینا چاہیے اس کو پڑھنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی ضرور چاہیے تو اس میں سلف یعنی پہلے لوگوں کی عادت مختلف تھی بعض ایک دن رات میں ختم کر لیا کرتے تھے بعض ایک دن رات میں پورا قرآن ختم کر کے کچھ زیادہ بھی پڑھتے اور بعض تین دنوں میں ختم کرتے دراصل جو پسندیدہ حالت ہے وہ کیا ہے تین دن یعنی تین دن سے کم میں نہ ہو لیکن لوگوں کے مرتبے ہوتے ہیں درجہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ایمان اور ان کی جو طاقت ہے یا ان کی جو کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی دوسروں کے نسبت تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں لیکن عام رولنگ کیا ہے تین دن بعض ایک ہفتے میں ختم کرتے اس لئے آپ نے دیکھو کہ قرآن مجید میں سات منزلیں ہوتی ہیں سات حصوں میں تقسیم ہوتا ہے منزل اول اور ثانی اور سبا تک بعض ایک مہینے میں ختم کرتے اور ایک مہینے میں ختم کرنے کے لئے قرآن مجید کو تیس اجزاء میں یعنی تھرٹی جوز میں پارز میں تقسیم کیا گیا اور یہ اسی مقصد کے لئے اور خصوصاً رمضان میں پڑھنے کے لئے بعض ایک مہینے میں ختم کرتے کیونکہ وہ قرآن کے سمجھنے میں مشغول ہوتے یعنی وہ تلاوت کم کرتے تھے ایک جز دیلی جو ہے یہ منمم ہے کیونکہ وہ مصروف لوگ ہیں اور مصروف کس میں ہیں قرآن کے سمجھنے میں یا علم کو پھیلانے میں یا تعلیم دینے میں یا قرآن کے علاوہ کسی اور عبادت میں یا دنیا کی محنت مزدوری کے شغل کی وجہ سے یعنی جاب بغیرہ ہے تو اس لئے وہ صرف ایک جز روز پڑھتے ہیں اپنے آپ کا حساب لے لیجیے بہتر یہ ہے کہ اتنا پڑھے جس سے اس کے ضروری کاموں میں رکاوٹ نہ پیدا ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں صرف صورت بقرہ اور آل عمران پڑھ لوں اور ان کو ترتیل سے پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں سارا قرآن تیز تیز پڑھ جاؤں اور امام شاہفی رمضان میں ساٹھ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے ایک دن کو اور ایک رات کو اسی لئے تو وہ مختلف مسائل میں بہتر طور پر استمباد کر سکے تھے یعنی کہ گہرائی میں سمجھ سکے تھے ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قرآن ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی رمضان میں اللہ سبحانو تعالی ہر رات کو جبریل کو بھیجتے تھے ہر رات ملاقات ہوتی تھی تو اس سے رمضان کی سپیشالٹی دیکھئے اور قرآن کی دیکھئے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرتے تھے تو یہ جو لفظ دورہ قرآن ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے یعنی مل کے جو قرآن مجید کو اس طرح سمجھنے کا کام کیا جاتا ہے کہ دہرائی کی جاتی ہے ایک اور حدیث ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے تھے یعنی آپ سنایا کرتے تھے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے دو بار سنایا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے تو قرآن مجید جو اتنی اہم کتاب ہے جس کے لئے خاص مہینے کا انتخاب کیا گیا اور خاص رات کا انتخاب کیا گیا اور خاص فرشتے کا انتخاب کیا گیا اور خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا اگر مکہ مکرمہ جہاں یہ سب اترا اور وہاں سے یہ روشنی پوری دنیا میں پھیلی تو پھر ہمیں بھی اسے خاص اہمیت دینی چاہیے رمضان میں آپ کی تلاوت عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہونی چاہیے اور ہر روز ہونی چاہیے بے شک رات آپ ترابی میں سنیں لیکن خود بھی پڑھنا ہے دن کو پڑھیں رات کو پڑھیں جتنا چاہیں پڑھیں تو کرنے کا کام کیا ہے کسرہ سے تلاوت قرآن یعنی آپ کی ساری عبادات میں نمائع عبادت تلاوت قرآن ہو جائے سارے کاموں میں صالح پہ صالح کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ حیران کن محنت کرتے تھے بلکہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے تھے یعنی سب سے زیادہ ان کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا تھا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وقت سب سے زیادہ کس چیز کے ساتھ گزرے گا اور پھر یہ کہ تلاوت کا حق ادا کریں صرف یہ نہیں کہ بس انگلی پھیرتے جائیں پڑھ لیے اتنے صفحے پڑھ لیے اتنے قرآن ہو گئے یہ تلاوت نہیں ہوتی خاموشی سے بیٹھ کے انگلی پھیرنا تلاوت تلاوت ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے بلند آواز سے پڑھیں اونچھی آواز سے پڑھیں ٹھیک ہے اگر آپ کا موہ خشک ہو جائے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ انکار کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور پھر ایک ایک حرف کا عجر ہے خوش ہو کر پڑھنا ہے جب دل گھبرانے لگے اور سوچے کہ اچھا ابھی کتنا رہ گے سے پارا کچھ لوگ دو صفحے پڑھ کے باقی صفحے گرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنے صفحے باقی صاحبِ قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی تو اس لئے اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کے لئے بھی قرآن کے سیکھنے کا خاص احتمام اور دعائیں اپنے بچوں کے لئے